اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی افقہو قولی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ناظرین اگرامی آج کی مختصر گفتبو جو روز شہدت امام علی النقی علیہ السلام گزرا اور ایک دن بعد مولا کی ولادت کا دن آنے والا ہے تو اس اعتبار سے ارادہ یہ ہے کہ کچھ سوانے حیات دسویں امام کی ذکر کی جائے گی ارزان اگرامی دسویں امام وہ امام ہے کہ جن کی امامت کا آغاز یعنی نوے امام کی جب شہادت واقع ہو رہی اس وقت مولا کا سن فقط آٹھ برس تھا یعنی دو سو بارہ ہجری پانچ رجب میں ان کے ولادت ہوئی اور دو سو بیس ہجری میں نوے امام کی شہادت واقع ہوتی ہے اس اعتبار سے ٹوٹل جو ہمیں عرصہ نظر آتا ہے آٹھ برس کا مولا کا سن اسی طریقے سے جب شہادت کی بات کی جاتی ہے تو تین نجب سن دو سو چون ہجری شہادت کی تاریخ تو اگر کل اگر مولا کا سن مبارک دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بیالیس برس کا بنتا ہے تو آپ کے سامنے عرص کیا گیا ہے کہ آٹھ برس کا سن کہ جب نوے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے نوے امام کی شہادت واقع ہوتی ہے اب بنو عباس کے لیے ایک نیا چیلنج تھا یہ بات آپ کے علم ہوگی کہ وہ زمانہ کے جو بنو عباس کا زمانہ چل رہا ہے بنو مئیہ کا زمانہ گزر چکا چھٹے امام کے دور میں ہی بنو عباس کا آگاز ہو چکا تھا وہی بنو عباس کے جس نے اپنی حکومت کا جو پرچم اٹھایا تھا اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے نعرہ یہ بلند کیا تھا کہ ہمیں خون حسین کا انتقام لینا ہے ہم جو خانوادہ نبوت کا حق لوٹا گیا ہے اسے پلٹانے والے ہیں لہذا بہت سے لوگ اس نعرے کے دھوکے میں آگئے تھے پانچوے امام چھٹے امام سمجھاتے رہے گئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فقط ان کا زبانی دعویٰ ہے حقیقت میں یہ بنو عمیہ سبر کے مظالم کرنے والے تو یہ بنو عباس کا دور چل رہا اور ساتھ میں ظالم حکومت چاہے کوئی بھی ہو بنو عمیہ رہی ہو بنو عباس رہی ہو اللہ کے رسول کے فرامی ساشنا تھے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ فرما کے چلے گئے کہ جب مہدی آئیں گے مہدی باروے ہوں گے جب آئیں گے تو وہ زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی جہاں مومنین اس روایے سے عشنائی رکھتے تھے اس طریقے سے بنو عباس بنو عمیہ یہ ظالم حکومتیں بھی رکھتی تھی لہٰذا ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ مہدی نہ آ پائے لہٰذا ہر قسم کے مظالم روا رکھ رہے تھے دوسری طرف اگر آخری عمیہ کے زمانے کی طرف انسان نظر دورائے وہ علم جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا اس سے جانتے تھے کہ زمانے کے امام کے لئے غیبت تھے طویل غیبت تھے انہیں مومنین کو غیبت کے لئے تیار کرانا تھا لہذا دونوں طرف سے تیاریاں ہو رہی ایک طرف سے کوشش یہ ہو رہی کہ مہدی آنا پائے اور دوسری طرف سے مومنین کو تیار کیا جائے تاکہ جب غیبت کا زمانہ آئے تو وہ اس زمانے میں اپنا فریضہ بطری کے احسن انجام دے سکے تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ چلا تو آٹھ سال کا سن اب حکومت نے یہ سوچا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ امام کی شخصیت پر جس کا اثر پرسکے اور اس مرتبہ حکومت نے ایسا کام سوچا کہ ان کے اعتبار سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور امام کی شخصیت کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے کس اعتبار سے علم کے اعتبار سے یعنی آئمہ علم جو لے کر آتے ہیں کسی کے سامنے زانویں عدب تیہ کر کے نہیں بیٹھے بلکہ اس دنیا میں آتے اس انداز میں ہیں کہ علم کے حامل ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے سوچا یہ کہ امام کا علم امام کی فضیلت تو ظاہر ہونی ہے کیوں نہ اس علم کا اس فضیلت کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیا جائے لہٰذا بغداد سے جنیدی کو بلائے گیا بڑا شائر تھا اور بغز اہل بیت اپنے دل میں رکھا کرتا تھا بہت زیادہ بغز اہل بیت رکھنے والا شخص مدینہ کے حاکم کو خط دکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ سعداد سے جا کے یہ کہو کہ وہ دسوے امام کی تربیت دسوے امام کو جنیدی کے شاگرد میں دے دے اگر ایسا نہ کیا تو سعداد کا نام و نشان مدینہ سے مٹا دیا جائے گا یہ پیغام جب سعداد تک پہنچایا جاتا ہے خود امام آگے آتے ہو کہتے ہیں کہ جنیدی کو امام کے ساتھ رہنے دے دیا جائے بہرحال کچھ وقت گزرتا ہے جنیدی ایک مقام پر بیٹھا اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا کہ شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ آج کل آپ کے شاگرد کا کیا حال ہے اب جنیدی کہتا ہے میرے اتنے شاگرد تم کس شاگرد کی حوالے سے سوال کر رہے کہا کہ وہی شاگرد وہ غلام حاشمی جو حاشمی جوان ہے حاشمی بچہ ہے جنیدی کہتا ہے کہ تم اسے حاشمی غلام نہ کہو بلکہ وہ حاشمی سردار ہے کہا کہ جسے تم میرا شاگرد سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ استاد ہے اور میں شاگرد ہوں ان کی شاگردی میں جا کے مجھے سمجھ آیا ہے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے وہ فقط قرآن کے معانی نہیں جانتا فقط تفسیر کو نہیں جانتا بلکہ تنزیل بھی جانتا ہے تعویل بھی جانتا ہے محکمات بھی جانتا ہے متشابہات بھی جانتا ہے یعنی حکومت نے کیا چاہا تھا حکومت کی چاہت یہ تھی کہ امام کی فضیلت دب جائے جو امام کے فضائل لوگوں کے سامنے آئے جو علمی کمالات لوگوں کے سامنے آئے فوراں سے کریڈٹ جنیدی کے خاتے میں ڈال دیا جائے کہ بھائی وہ استاد تھا اس کی پڑھائی کا اثر یہ ہوا ہے لیکن یہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہا کہ مجھ میں کوئی فضیلت نہیں میں استاد نہیں بلکہ حقیقت میں استاد وہی ہے اور پھر مدینے میں ہمیں ایک مرتبہ پھر وہ سلسلہ نظر آتا کہ جس کی بنیاد پانچوے امام نے رکھی تھی وہ عظیم یونیورسٹی چھٹے امام کے زمانے میں جس کی پروان چری تھی اپنے اروج پہ پہنچی تھی یعنی یہ عالم تاریخ میں نکل کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نو سو استاد بیئک وقت بیٹھ کا درست دے رہے ہوتے تھے اور ہر استاد یہی کہتا جا رہا ہوتا تھا کہ حد سنی جعفر بن محمد چاہیے کسی بھی سبجک کا استاد ہو اسی طریقے سے جب دسوے امام کا زمانہ تھا جو یہ علمی کمال تک پہنچ رہا مسجد نبوی میں جگہ جگہ استاد بیٹھے ہوتے تھے اور اسی انداز میں جس طریقے سے چھٹے امام کے حوالے سے گزر چکا دسوے امام کے حوالے سے بھی یہی ملتا کہ ہر استاد یہی کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ حد سنی علی بن محمد کے مجھ سے علی بن محمد نے یہ کہا یعنی علم اس انداز میں پھیلایا گیا دوبارہ سے وہ یونیورسٹی اسی انداز میں چلی اور تاریخ بداتی ہے کہ تقریباً چودہ سال کا عرصہ کچھ سکون سے گزرا کیونکہ بنو عباس کے آپس کے اختلاف کچھ اروج پہ تھے جب تک وہ نہیں سلجے لہذا مولا کو موقع ملا پھر وہ شخص تختے حکومت پر آتا ہے کہ جس کے مظالم کی طرف پہلے ہی خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اشارہ کر کے جا چکے تھے وہ کون شخص تھا متوکل عباسی انتہائی ظالم و جابر شخص وہی شخص کے جس نے قبر سید و شہدہ کو کئی مرتبہ میسمار کرنے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ چاہے کسی طریقے سے بھی میسمار کرنا چاہ رہا ہو اپنے مقصد میں ناکام رہا لوگوں کو زیارت سید و شہدہ سے روکنے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ اپنے مقصد میں ناکام رہا کہا کہ کوئی زیارت پہ جائے گا ہاتھ کٹانا پڑے گا لوگ جاتے تھے اپنا ہاتھ کٹاتے تھے زیارت سید و شہدہ کرتے تھے کہا کہ پیر کارڈیا جائے گا لوگ جاتے تھے پیر کٹوا کے بھی جاتے تھے کہا کہ اگر دو افراد جائیں گے تو ایک کو قتل کر دیا جائے گا دوسرے کو زیارت کی اجازت دی جائے گی لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا عشق حسین کا عالم یہ تھا کہ دو افراد جاتے تھے ایک شہید ہو جاتا تھا دوسرا جاتا تھا اور اس کا بھی سلام پہنچاتا تھا سید و شہدہ کی خدمت میں جس نے اس زیارت کے لیے جامع شہادت نوش فرمایا یعنی اتنا سخت دور انتہائی ظالم بادشاہ یعنی خود مولا کائنات کہہ چکے تھے ابنو عباس کے بارے میں بتا رہے تھے تو مولا کائنات نے فرمایا دیا کہ آشی رحم اکفر رحم تو ان میں سب سے بڑا کافر ہے سب سے بڑا ظالم ان کا دسوہ ہوگا دسوہ کون تھا یہی متوکل عباسی خیر وہ وقت آتا ہے کہ مولا کو سامر رہ بلایا گیا اب کئی واقعات چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا نہیں لہذا ان سب کو چھوڑتے ہوئے فقط ایک نتیجہ دیا جائے کہ سامر رہ اس وقت ترک قوم آباد تھی یعنی بنو عباس نے ترک غلاموں کو اپنی طرف راگب کیا تھا انہیں خرید کر لائے تھے اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا تھا لہذا سامر رہ کو کیپٹل بنایا کیونکہ بغداش شہر میں انہوں نے خون خرابہ برپا کیا تھا لہذا اس قوم کو الگ رکھا گیا یعنی اگر مثال دی جائے تو اس زمانے میں یہ ترک قوم وہ تھی کہ جسے صرف لڑنا آتا تھا لڑنے میں ماہر اور لڑنا جھگڑنا ہی جانتے تھے اب جب بنو عباس کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ان تک اسلام کی تعلیمات تو نہیں پہنچی اس لئے کہ انہوں نے وہ اسلام دیکھا کہ جو دربار میں موجود تھا کہ جہاں ہر قسم کے وہ کام ہو رہے تھے جو وہ خود جاہلیت میں کرتے ہوئے آ رہے شراب نوشی دربار میں ہو رہی تھی رقص و گناہ کی محافل دربار میں سجی ہوتی تھی ہر طرح کے غلط کام دربار میں ہوتے تھے لہذا ان کے لئے کوئی ڈیفرنس نہیں تھا لیکن جب دس میں امام سامر رہ آئے تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ سامر رہ میں یہ انقلاب آنے لگا ترک میں اس طریقے سے دس میں امام کی تعلیمات پھیلی بعد میں گیارویں امام کی تعلیمات پھیلی یہ خود روایت کے جملے کہ دس میں امام کا زمانہ گزر گیا گیارویں امام کا جب زمانہ گزرا گیارویں امام کی جب شہادت واقع ہوتی ہے تو پورے سامر رہ میں ہر طال کا سما نظر آتا ہے یعنی اس انداز میں اس ترک قوم کی تربیت کی گئے تو خیر دس میں امام سامر رہ پہنچتے ہیں موتیز باللہ کے جو متوقعی اباسی کا چچازد بھائی تھا وہ مولا کو زہر دیتا ہے اور اسی زہر سے مولا کی شہادت واقع ہوتی ہے گیارویں امام موجود ہیں اپنے بابا کے غسل و کفن کا احتمام کرتے ہیں سامر رہ میں مولا کو اپنے گھر میں ہی دفن کیا جاتا ہے ازاداروں فقط ایک جمعہ جور کے کہنا چاہوں گا کہ باب زہر دگا سے شہید ہوا بیٹا موجود تھا جس نے غسل و کفن دیا بابا کے جنازے کو دفنایا لیکن کربلا میں بھی ایک باب کا جنازہ تھا بیٹا موجود تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہت کریاں تھی پیروں میں بیریاں تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد